سلام علیہ ورحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا میر بان نہائید رہے ہیں والا ہے تو پیارے بچو آج ہم نمبر کمپیئر کرنا سیکھیں گے کمپیئر کا مطلب ہوتا ہے ایک چیز کا دوسری چیزیں موازنہ کرنا کونسی ایک چیزیں ہیں یا ایک چیز دوسرے جیسی ہو سکتی ہے برابر ہو سکتی ہے چھوٹی ہو سکتی ہے بڑی ہو سکتی ہے لیکن ایک اصول زندگی میں یاد رفنا چاہیے اپنے آپ کو کسی اور سے کمپیئر نہیں کرنا چاہیے اللہ تعالی نے ہر ایک کو آسم بنایا ہے پرفیکٹ بنایا ہے کسی کو کوئی چیز زیادہ دیا ہے کسی کو کچھ اس لیے ایک حدیث میں بھی آتا ہے کہ اگر تم کسی کو اپنے سے مال و دولت اور خوبصورتی میں زیادہ دیکھو تو اپنے سے ان لوگوں کو دیکھو جو دنیاوی مال و دولت کے لحاظ سے کم تر ہیں اور اللہ کا شکر ادا کرو تو پیارے بچوں ہم نے دیکھا تھا کہ ہر انسان کے اندر ایک لیڈر چھپا ہوا ہے لیڈر وہ ہوتا ہے جو پہل کرتا ہے جو اپنی اچھی آدمی بناتا ہے جو میند کرتا ہے جو تو ہم نمبر کے کمپیریزن کی طرف آتے ہیں ہم تھوڑا سا ریوائز کر لیتے ہیں ہم یہ سائن یا یہ سمبل یوز کریں گے جس میں بڑا ہے چھوٹا ہے اور برابر جیسے greater than less than چھوٹا ہے اور equal to کو برابر ہے اور تو میں کہتے ہیں جیسے اگر ہم دیکھیں تو سینتیس جو ہے وہ اسی سے چھوٹی رقم ہے اور اکسٹھ جو ہے وہ آٹھ سے بڑی ہے اور تین جو ہے وہ مین کے برابر ہے تو اب ہم اپنے لیسن کی طرف آتے ہیں علی کے پاس پانچ سویٹس ہیں اور انم کے پاس نو سویٹس ہیں تو آپ کاؤنٹ کریں کہ پانچ ظاہر ہے آپ بھی جانتے ہیں کہ پانچ جو ہے وہ چھوٹا نمبر ہے تو ہم اس کو جو چھوٹا رقم ہے ادھر لکھیں گے پانچ چھوٹا ہے نو سے تو اب ہم اگلے question کی طرف چلتے ہیں آپ دیکھیں کہ یہ آپ کے پاس دو boxes ہیں ایک میں چھ بال ہیں اور ایک میں دو بال ہیں اب آپ سوچ کے بتائیں کس میں کم ہے ہاں یہاں پہ ویڈیو stop کریں اپنی copy pencil میں اس کا answer لکھیں اس کے بعد آگے چلیں تو مجھے لگتا ہے کہ آپ نے ٹھیک لکھا ہوگا دو چھوٹا ہے چھے سے اس کے سمبل کے ساتھ بھی لکھ سکتے ہیں کہ two is smaller than six پھر ہم آپ نے اگلی example کی طرف چلتے ہیں کہ یہ دو boxes ہیں ان میں teddy bears ہیں تو ایک box میں دو ہیں اور ایک میں تین ہیں ٹھیک ہے اب آپ بتائیں کہ کون سے میں کم ہیں شاباز جہاں پہ آپ نے ویڈیو روک کے اپنا answer لکھنے اور پھر چیک کرنے ہیں مجھے میدہ ہے کہ آپ نے صحیح پہچانا ہوگا two is smaller than three ٹھیک ہے تو اس کو ہم اس طرح words میں بھی لکھ سکتے ہیں sign میں بھی اب ہم اپنے اگلے question کی طرف example کی طرف چلتے ہیں ایک box میں آٹھ balls ہیں اور ایک box میں five balls ہیں تو اب آپ بتائیں کہ کس میں کم ہیں شاباز which number is smaller than شاباز آپ نے صحیح پہچانا five is less than eight تو اس طرح سے ہم comparison کرتے ہیں numbers کا اب یہ آپ کے encircle smaller number encircle کا مطلب ہوتا ہے دائرہ لگانا تو اب آپ کے سامنے یہ چارٹ ہے اس کے اوپر جو ہے نا جو smaller number ہیں ہر ڈیمے میں اس کے گزت لال رنگ سے دائرہ لگائیں اب آپ نے ویڈیو کو یہاں پہ stop کرنا ہے copy pencil لیں اس پہ سارے نمبر اتاریں اور پھر اس کے بعد اپنا جواب چیک کریں شاباز آپ نے دیکھا کہ یہ ہر باکس میں جو smaller number ہے اس کو ہم نے encircle کیا red کے ساتھ صرف دو صورتوں میں کسی سے اس کا دل میں خیال لانا چاہئے وہ جس کو اللہ نے دولت دی اور وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتا اور دوسرا وہ جس کو اللہ نے علم سے نوازہ ہو اور وہ لوگوں کو سکھائے تو اس سے یہ بھی نکلتا ہے کہ حلال کا ہی رزق اللہ کی راہ میں خرچنا چاہئے اور صرف اپنے اوپر ہی نیمدوں کا خرچ نہیں کرنا چاہئے اپنے گد لوگوں پر بھی اور اللہ سے دعا بھی کرنی چاہئے تو ہم اس دعا کے ساتھ ختم کریں اللہ ہمیں اچھا انسان بنائیں